بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دنیا نے اس میں خوش شام دید میں ہوں لیاکتن ساری کل پولنگ ڈے سے پہلے آج انتخابی مٹیریل جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے لیکن کچھ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں وہ یقینی توپ پر جو ہے وہ مطلقہ ریٹرننگ آفیسرز اور الیکشن کمیشن کی جو نوٹس ہے اس کی توجہ کے طلبگار ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ پرزائیڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ اپنا انتخابی سمار محصول کرنے نہیں آئے بلکہ اسسٹنٹ پرزائیڈنگ آفیسرز اور دیگر کو جو ہے وہ آتھارٹی لیٹر دے کر بھی دیا گیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سٹاف ایسا ہے جو پہلی بار الیکشن کنڈکٹ کر رہے تو وہ اس عمل سے ناشنا ہے اور پریشانی سے دوچار ہے یہاں پر ایک ایسی ہی اسسٹنٹ پرزائیڈنگ آفیسر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ کا اسمیں گرامی ایرم ایرم آپ کو کون سا حلقے پر ذمہ داری ملی ہے اینے وان تھٹی اور پولنگ سٹیشن کون سا ہے علی برکت سکول ہے ساندھا اچھا کیا ایشو کیا آپ کا میرا ایشو یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ بلائے گیا تھا ہے میں سینئر ایپیو کام کروں لیکن پریزائیڈنگ کو میں نے کال کی وہ فرسٹ او فال کال ریسیو نہیں کر رہی میسیجز کی ہے میسیج کا جواب نہیں دیلی صبح میں نے انہوں نبر سے کیا تو وہ کہتی میں ڈیوٹی پہ نہیں آ سکتی میں نے اپنی ڈیوٹی کینسل کر رہا لی ہے میں بیمار ہوں تو اب وہ آئی نہیں رہی اب مجھے یہ مطلب مشکل پیش آ رہی ہے کہ میری تو ٹریننگ بھی جو ہے وہ پریزائیڈنگ کی نہیں ہوئی میری ٹریننگ بھی اے پی او اور پی او کی ہوئی ہے تو مجھے تو پریزائیڈنگ کی چیزوں کا بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے کرنی ہے اچھا یہ آپ کا پہلا انتخاب ہے میرا فرسٹ جو ہے یہ الیکشن ہو رہا ہے الیکشن ڈیوٹی کنڈک ہو رہی ہے تو اب آپ یہاں پر جو ہے آپ کو جو اتھارٹی لیٹر دیا اس پر انتخابی مٹیریل ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا بھی مٹیریل لینا ہے آر او سے بات ہوئی ہے آر او آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی پریزائیڈنگ جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کر لیں اور آپ یہ ذمہ داری سے اس لیے کہہ لیں احتیاط برتری ہے کہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے میرا ذرا ایکسپیرینس نہیں ہے پریزائیڈنگ کے میں تو ٹریننگ بھی پریزائیڈنگ کی نہیں ہوئی اور فرسٹ الیکشن ہے میرا جو میں کندر کروا رہی ہوں تو آپ اس میں آپ کی خواہش کیا ہے کہ کسی اور کو جو ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسز کے لیے الیکشن کمیشن ڈیوٹیز سونپے یا آپ یہ فرائض سر انجام دیں گی میرے لیے تو بہت مشکل ہے میں چاہتی ہوں کہ آر او یا اے آر او جو ہے وہ میرے لیے کوئی پریزائیڈنگ ارینج کر کے دے ان کے آلٹرنیٹیو جن کو کام آتا ہو تو ابھی آپ کی آر او سب سے ملاقہ نہیں ہوئی میری آر او سے ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہی آپ پریزائیڈنگ کا جو ہے وہ کام کریں گی تو کاغذات میں آپ کا سٹیٹس جو ہے اے پیو کا ہے وہ اے پیو کا ہے سینئر اے پیو کا ہے تو یہ تو کل کوئی مسئلہ بن سکتا ہے بن سکتا ہے بہت اچھا مسئلہ بن سکتا ہے یہ تھی یہاں پر ایک خاتون جو کہ ساندہ میں جن کی ڈیوٹی ہے اور وہ اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر ہے لیکن اب ان کی جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے ہم ان کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر کا نام کی ہے پریزائیڈنگ آفیسر انام جاوید ہے لیکچر آر اور پنسپل ہیں موڈل ٹاؤن گریجویٹ کالیج کی اچھا تو وہ انہوں نے ڈیوٹی سے این آخری وقت جو ہے ان کے بقول معذرت کر لی ہے اور اب یہ ایشو یہاں پر ایک انتخابی میٹیریل کے حوالے سے سامنے آیا ہے آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں جب بھی ان کو فاؤن کرتے ہیں وہ خانسی سے کرتے ہیں بات شروع جی میرے بہت خانسی لگی ہے میں نہیں آسکتی ہوں اب یہ بھی کہہ جی میرے ہسپنٹ ڈی ایس پر یہ سریٹس کرنے کے لیے کہ دب جائیں کمپلینڈ نہ کریں اب آرہو کمپلینڈ آرہو نے کہہ دیا میں کیا کروں حالانگے ان کی سپونسپلیٹی بنتی ہے کہ آرہو ارینج کر کے دے ریزرگ بھی ہوتے ہیں تو دینگوی ہمیں کچھ اثر نہیں کیا جا رہے بہترالہ یہ معاملہ یقینی طور پر الیکشن کمیشن کی توجہ کا طلبگار ہے کہ اس ایشو کو کس طرح ریزولف کیا جائے کہ کیا از خود کوئی خاتون جو ہے جو ایسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ خود سے جو ہے پریزائیڈنگ آفیسر کے فرائز سر انجام دے سکتی ہے جس کا کوئی اس طرح سے نوٹیفکیشن بھی ہوا نہیں ہے تو پھر یقینی طور پر الیکشن کمیشن کے یہ معاملہ جو ہے وہ توجہ کا طلبگار ہے مجھے ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ